فلم کا سٹارٹ فرانس کی عظیم وارئر نپولین بوناپارٹ سے ہوتا ہے اور نپولین نے اپنی سوج بوجھ اپنی جنگی چالوں اور اپنی اکلمندی سے تقریباً تمام یورپ پر فتح حاصل کر لی تھی لیکن 1812 میں یعنی اس فتح کے 15 سال بعد ریشیا سے لڑائی میں اسے پہلی بارش کست کا سامنا کرنا پڑا اور 1813 میں ریشیا آسٹریہ اور پرشیا اور انگلینڈ کی فوجوں نے مل کر اسے صرف پیریس تک محدود کر دیا اس پر نپولین کے مارشلز نے نپولین کو اس کی ہار کی حبر دی اور نپولین اپنے دشمنوں کے دباؤں میں آ کر اپنے سپاہیوں کو الویدہ کہتا ہے اور اس کے بعد اسے ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ پیسیفک آشن کے ایک آئی لینڈ الپا میں جلا وطن کر دیا جاتا ہے لیکن دس مہینے بعد ہی نپولین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس آئی لینڈ سے بھاگ کر فرانس واپس پہنچ جاتا ہے اور اس کے فرانس پہنچنے کی حبر جب لوئیس ایٹین کو پہنچتی ہے تو وہ فورا اپنی فوجوں کو نپولین کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن اپنے سپاہ سلار یعنی نپولین کو سامنے دیکھ کر اسے پکڑنے کے لیے آنے والی فوجیں اس کے سامنے چھوکر اسے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی ہیں اور اس طرح نپولین ایک دفعہ دوبارہ شہنشاہ کے روپ میں پیریس میں داخل ہوتا ہے اور راجہ لوئیس اپنا محل چھوڑ کر چلا جاتا ہے ادھر آرثر یعنی ڈیوک آف لنکٹن کو نپولین کے آگے بڑھنے کی حبر ملتی ہے اور یہ حبر ملتے ہی وہ اور باقی تمام سپاہ سلار مل کر نپولین سے ہونے والی جنگ کے پلان تیار کرنے لگتے ہیں اور آخر یہ تیہ ہوتا ہے کہ نپولین کو واٹرلو میں روکا جائے گا اور نپولین اپنے دشنوں سے لڑتا ہوا واٹرلو پہنچتا ہے جدر آرثر نے اس کی فوج پر نظر رکھی ہوئی تھی اور لڑائی سے پہلے آرثر اور باقی تمام جنرلز کل ہونے والی لڑائی کی تیاری کر رہے تھے مگر نپولین اپنی بیماری کی وجہ سے اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس لڑائی میں ایکٹیف پارٹ لے سکے اور آخر کار دونوں فوجیں لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں اور نپولین اپنے دشمنوں پر ایک گولہ فائر کر کے جنگ کا سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد دونوں فوجیں ایک دوسرے پر توپوں سے گولے فائر کرنے لگتی ہیں اور اتنے میں دشمن گھر سوار آگے بھرتے ہیں مگر وہ فرانس کی توپوں کا سامنا نہیں کر پاتے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور اسی وقت فرانس کے گھر سوار ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہیں وحشیانہ طور پر قتل کرتے ہیں اور جنگ کے دوران ہی اچانک نپولین کی طبیعت حراب ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑی دور لے جا کر آرام کا موقع دیا جاتا ہے اور اسی وقت دشمن کی فوج کو پیچھا ہرتا دیکھ کر مارشل جوش میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ دشمن پر دھوا بول دیتا ہے مگر یہی تو آرثر کی جال تھی اور آرثر کے جال میں پھس کر وہ اپنے بہت سارے سپائیوں کو کھو دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ فرانس کی فوج مکمل طور پر ہار جاتی نپولین ایک دفعہ پھر میدان جنگ میں آ کر ہار کے موں سے جیت چھین لیتا ہے اس کے بعد نپولین اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آگے بھرتا ہے مگر اسی وقت اچانک ریشیا کی فوج اچانک جنگ میں اترتی ہے اور نپولین کی سب سے طاقتور فوج یعنی امپیریل کارڈ پر حملہ کر دیتی ہے اور امپیریل کارڈ کے تباہ ہونے کی حبر سنتے ہی نپولین صدمے میں آ جاتا ہے مگر اس کے باوجود وہ ہار نام مانتے ہوئے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے جنرلز اور مارشلز نپولین کا ہار کو دیکھتے ہوئے اسے زبردستی وہاں سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد مارشل اور باقی تمام سپاہیوں کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور سرنڈر نہ کرنے پر ان سب پر گولہ باری کر کے انہیں جان سے مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نپولین کو ایک دفعہ پھر چلا وطن کر دیا جاتا ہے اور اس دفعہ نپولین کو ایٹلانٹک اوشن میں سینٹ ہیلینہ پر بھیج دیا گیا جہاں اکاون سال کی عمر میں اٹھارہ سو اکیس میں نپولین کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے